اور کتنی دیر تک آپ دیکھ رہے ہیں کیسز کے اندر یوں ہی الجے رہیں گے چیئرمنٹ پی ٹی آئی دیکھیں جی فوری طور پہ تو یہ ہوتا نہیں ہے فرموں میں ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے جیسے ہی آرڈر ہوا اور آپ نے ریلیز آرڈر بھیج دیا ایسا نہیں ہوتا وہ ایک اور پیس میں ان کو ان کی ریمان لے لی گئی ہے ان کی رفتاری شو کر دیا گیا ہے تو وہ جیل سے وہاں نہیں آ رہے ہیں اسی دوران اسی لئے تو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کوٹ سے کہ اب اپنے آرڈر پر حمل درابط بھی کرائے نہیں نہیں بات ساری ہے ایسے جیج کا کام ہوتا ہے آرڈر کر دینا اس کے بعد انتظامی کام ہوتا ہے جیج صاحب کا کام نہیں رہتا ہے پھر وہ جو دپارٹمنٹ ہے جیوڈیشل برانچ ہے وہ کر رہا ہوتا ہے آج بھی صبح میں ایک کیس چلا کے ہوں جس میں دس سال صدا ہوئی تھی میں نے اپیل لے لی اور میں نے آج اپنے بندوں کو بری کر رہا ہے تو آپ اگر میریٹ پہ چلا پہے ہیں تو بری ہو جاتا ہے مگر میں گیا تھا بیل لینے کے لیے میرے بری اٹھ ہوئی ہے یہ کہیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ جس میں سزا موطل کی گئی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں اس پر پاکستان مسئل بھی ایک نون موٹریس کیوں ہے اس سے پہلے تو ہم نے پی ٹی آئی کو خاصا اعتراض کرتے ہوئے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ پر چیپ جسٹس آئی ایٹ سی کے اوپر آج نون لی کے اعتراض کر رہی ہے کیا بجائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور میں بحثتے وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ کسی کی جیت ہوئی ہے نہ ہار ہوئی ہے اس میں کوئی ایکیوٹرل نہیں ہوا ہے انہوں نے جو ورڈک تھا اس کو سیت سائٹ کر کے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ آپ ریمانڈ بیک کیا کہ آپ اس کو طریقے سے چلائیں تو یہ شاید فائدے مند نہیں ہوگا اگر دوبارہ چلے گا تو شاید اور بہت زیادہ سٹرانگ ایوڈنسز اور چیزیں سامنے آ جائے تو یہ ایک منڈیٹری ہے ہمارے یہاں سیکشن فور ٹوئیڈی سکس کے تحت ایک اپلیکیشن دیا جاتا ہے جس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر سینٹنس پاس سال سے نیچے سات سال سے نیچے بھی ہو تو اس میں ہم اس میں عام طور پر زمانت دے دی جاتی ہے مگر اصل ہوتا ہے کہ یہ فردر پروسیڈ کرے اپیل اپیل پروسیڈ نہیں ہوا بیل گرانڈ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کا ریمانڈ بیک دیکھیں اب آپ کا تعلق کیونکہ لیگل فرٹیلیٹی سے نحال صاحب آپ اس نیسین کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو یہ سمجھا دیجئے پارٹی قیادت کو بھی وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں یا وہ اس طرح کی ٹوئیٹس کیوں کر رہے ہیں کہ شاید چیئرمن پی ٹی آئے کوئی سہولتکاری ہوئی ہے کوئی اسلام آدھ ہائی کورٹ سے یا گوڈ ٹو سی او کی بازگرہ سے اسلام آدھ ہائی کورٹ تک پہنچ گئی دیکھیں گوڈ ٹو سی او تو ایک جل گیا ہے مارکٹ میں کہ عمران خان کے اور ان کے جو حوالی ہیں ان کے حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے خاص کر کے جو موجودہ اپیکس کورٹ کے سربراہی کر رہے ہیں وہ اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ ٹاک آف دہ ٹاون بن جاتا ہے مگر اہلے وکیل میں آپ کی یہ بات بتا دوں اس کو ٹرائل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جہاں میں پانچ سال سے کم ہوتا ہے تو اس میں آندھر میں بیل اسی وقت لے بھی لیا جاتا ہے اور اسے without touching the merit of the case بیل is granted in the master لیکن اس میں ایسا ہوا نہیں نا اس میں ڈیلے ہوا اور ڈیلے ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی لیگل فرٹینٹی بھی جو قانونی ٹیم تھی وہ بھی اور سوشل میڈیا ٹرالز بھی جسے سامر فاروق کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے سوشل میڈیا بھڑا پڑا تھا آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو یہی کچھ پاکستان مسلمی قنون کے لوگ کر رہے ہیں دیکھیں میں پارٹی کے ایک کاربون کی حیثت سے اور ایک لیگل دیکھیں میں اگر بات آپ سے یہ والی کروں کہ نہیں یہ غلط ہے صحیح ہے یہ وہ تو پھر میں پریکٹیسنگلر آج بھی صبح میں ایک کیس چلا کے ہوں جس میں دس سال صدا ہوئی تھی میں نے اپیل لے لی اور میں نے آج اپنے بندوں کو بری کر رہا ہے تو آپ اگر میریٹ پہ چلا پہ ہیں تو بری ہو جاتا ہے مگر میں گیا تھا بیل لینے کے لیے میرے بریت ہوئی ہے مگر عام طور پر جو ہوتا ہے وہ پانچ سال کی جو صدا اس سے نیچے کی ہوتی اس میں پیڈیاں والوں کو خوش نہیں ہو رہا چاہیے ان کا کیس ختم نہیں ہے بلکہ اور ان کے کیس کو کہا گیا ہے کہ دوبارہ سے چرائے جائے یہ نہیں ہوا ہے کہ سیٹسائٹ کر دیا گیا ہے اس کے سینٹنس کو انہوں نے کہا ہے تو ریمان بیک کے معنی یہ ہے کہ یہ تو اور دلدل میں چلے گئے تو ان کو سمجھنے کی بات ہے اور ہمارے دوستوں کو بارے میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں لیگل میٹرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو بنیاد رکھی تھی اتا بنیال صاحب لے وہ اپنی معلوم دسیوں سال تک چلتا رہا ہے گوڈ ٹو سی یو تو بے خان سے گوڈ ٹو سی یو نہیں ہونا چاہیے اگر ہوتا تو شروع کے دن سے ہوتا چودی عبد الرشید کے وقت سے ہوتا ہے ایک خاص شخص کے لیے خواب فرد کے لیے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہر چیز قانون کے تناظر میں چاہیے اگر نیال صاحب یہ ناہلی کے سزا آپ نے بھی بکتی ہے چیئرمن پی ٹی آئے کو اس میں تو شاید کوئی انٹیرم ریلیف مل گیا ہے لیکن کتنی دیر تک آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک وہ حوالات میں ہیں وہاں سے باہر نہیں آئے ہیں کل ان کو عدالت میں پیش ہونا ہے ان صدادت عیشتگردی عدالت کے اندر اور کتنی دیر تک آپ دیکھ رہے ہیں کیسز کے اندر یوں ہی الجے رہیں گے چیئرمن پی ٹی آئے دیکھیں جی فوری طور پہ تو یہ ہوتا نہیں ہے فرموں میں ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے جیسے ہی آرڈر ہوا اور آپ نے ریلیز آرڈر بھیج دیا ایسا نہیں ہوتا ہے آج جس میں کیس کا بتا رہا ہوں وہ دو دن بعد اس کے ڈیٹیل آرڈر دائیں گے اور اس کے بعد پھر آہ روپ گھر اور وہ ریلیز آرڈر نمبر ہاں نمبر ٹو جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ ایک اور پیس میں ان کو ان کی ریمان لے لی گئی ہے ان کی رفتاری شاہ آہ شو کر دیا گیا ہے تو وہ جیل سے وہاں نہیں آ رہے اسی دوران اس لیے تو پیٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کوٹ سے کہ اب اپنے آرڈر پر حمل درابط بھی کرائے نہیں نہیں بات ساری ہے ایسے جیس کا کام ہوتا ہے آرڈر کر دے رہا اس کے بعد انتظامی کام ہوتا ہے جیس صاحب کا کام نہیں رہتا ہے پھر وہ جو دپارٹمنٹ ہے جیوڈیشل برانچ ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے مگر میں پھر آپ کو بکھا رہا ہوں کہ توسا خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو جیل سے لائے جائے گا اور لا کر کے ان کی ایویڈنس ریکارڈ کرائی جائے گی اور کیس فردر پروسید ہوگا یہ نہیں ہوا ہے کہ توسا خانہ کیس میں عمران صاحب کو بری کر دیا گیا بری نہیں ہوئے ہیں وہ ان کو توسا خانہ کیس میں جیل سے لائے جائے گا اور ان کے خلاف کیس چلایا جائے گا اچھا نحال صاحب دیکھیں ایز اف نو ہم چیئرمن پی ٹی آئی کے کیسز کی بات کر رہے ہیں یا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کب واپس آئیں گے شاید عام آدمی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چینمن پی ٹی آئی کب آئیں گے میاں نواز شریف کب واپس آئیں گے ان کا سروکار اس وقت مہنگائی سے ہے وہ بڑھتی بھی مہنگائی ہے بجلی کے بل ہیں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور اس وقت خاصی تنقید کر رہے ہیں وہ اس حکومت کی اوپر جو سولہ ماہ تک برسر اقتدار رہی ہے یعنی پی ڈی ایم حکومت دیکھیں لوگوں کا جائز حق ہے کہ وہ تنقید کریں مگر یہ ضرور یہ باہر باہر میں باور کرانا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں کہ کون لوگ یہ لاو امپوس کرتے ہیں گریٹ سترہ سے بائیس کے جتنے لوگ ہمارے ملک میں برجمان ہیں بظائر ان کو کہتے ہیں سیویل بیر کریڈیا پاکر شاہی زرکار کے ملازم اور مالک ہمیں کہتے ہیں تو وہ مالکان کو بتاتے ہیں کہ کیسے ٹیکس بڑھایا جائے اپنے مرات کو پوری کرنے کے لیے اپنے پٹرول ڈیزل اور اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ عوام کو مسلط کرتے ہیں اور وہ ایک ٹیبل بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ اس مجھ میں اتنا ٹیکس لگا پھر آپ اس پر دستخط کر دیتے ہیں اور وہ دستخط کر دیتے ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ عوام اس ملک کا جو بیروکریسی کا نظام ہے دنیا کا سب سے ناہل نظام ہے کہ ایک آدمی فریش نکل کے آتا ہے ایس ڈی ایم وہ بھی چھترے لے کے وہ سمجھتا ہے کہ بریٹش انڈیا کے دور پر وہ چلنا ہے ایک ایس ڈی ایم کو گرے آپ دیکھ لے تو اس کے دو کرو کی گاری پر بیٹھتا ہے نیازہ فیرس نے تو آپ ہی کی کیے ہوئے ہیں آپ ہی کی پولٹیکل گورنمنٹس کی کیے ہوئے ہیں وہ کپیسٹی پیمنٹس ہو وہ پاور پلانٹس ہو ایپی پیس کے ساتھ ایگریمنٹس ہو میں کیا کیا گنوا ہوں وہ پھر ڈالر کی قیمت میں ہے کنٹرول کرنا کٹیل کرنا ہے میں آپ کو گنوا آتا چلوں جب محمد نواز شریف شاہب ایک میرے سن لیں ایک میرے سن لیں جب محمد نواز شریف شاہب عوامی حکومت قائم کرتے ہیں عوام کو ریلیف دیتے ہیں لوکلی سر کے روڑ بجری گھر بناتے ہیں نوجوالوں کے لیپ ٹاپ دیتے ہیں تو پھر یہی سادش کی اناظر آتے ہیں اور آگر کے بیچ میں اس طرح کے پپڑ لیڈرز کو اور ترو کرنے میں سہولتکار بنتے ہیں بہت بہت شکریہ نحال حاشمی صاحب